ہم وہ لوگ ہیں اور ہمیں ہونا چاہیے ایسا کہ ہم نے بسیر محمد علیہ السلام کو ماننا ہے جو دنیاوی ارض معاشوں اور مخالفین کی دشمنیوں سے نہ صبر قداماً ہاتھ سے چھوڑنے والے ہیں اس وجہ سے نہ اپنے ایمان سے پیشے ہٹنے والے ہم اس بات کا ادراک رکھنے والے ہیں کہ ہمارے دکھوں کا مدعوی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہم نے تکلیف کے وقت دنیا داروں کے سامنے نہیں بلکہ سب طاقتوں کے مالک خدا کے سامنے جھکنا ہے اسے مدد مانگنی ہے وہی ہے جو ہمیں ہمارے صبر اور دعا کی وجہ سے ہمیں ان مشکلات سے نجات دلانے والا ہے اور نجات دلائے گا انشاءاللہ وہ کبھی خالص ہو کر اپنی طرف جھکنے والوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا وہ جو اس کی خاطر اس کی قائم کردہ جماعت کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں انہیں ضرور جزا دیتے ہیں ہم تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ارشاد پر عمل کرنے والے ہیں اور اس کا ادراک رکھنے والے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کا تمام معاملہ خیر پر مشتمل ہے اور یہ مقام صرف مومن کو حاصل ہے اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو یہ اس پر شکر بجا لاتا ہے الحمدللہ پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے تو یہ عمر اس کے لیے خیر کا مجھے ہوتا ہے اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے تو یہ عمر بھی اس کے لیے خیر کا مجھے بن جاتا ہے اولاد کو بھی اپنی اطاعت سکھائیں گے اہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے ہم اس کے لیے خیر کا مجھے بن جاتا ہے ہم اس کے لیے خیر کا مجھے بن جاتا ہے ہم اس کے لیے خیر کا مجھے بن جاتا ہے